اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ کیا حلچال ہے آپ سب کے آج کافی دن کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں دکھاؤں آپ کو یہاں سے ونڈو کا ویو اور ابھی ہو رہے ہیں چھے بچ رہے ہیں تو ابھی جب میں اٹھی تھی نا ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ بچے اس ٹائم پہ کافی زیادہ کالے سیاہ بادل تھے ابھی بادل آ جا رہے ہیں ابھی بھی ہیں لیکن آ جا رہے ہیں تو یہ ہے جی ہماری طرف حال موسم کا اور بس ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھتے ہیں دن کا آغاز کرتے ہیں تو کیا حلچال ہے آپ سب کے ابھی صبح کے ہو رہے ہیں جی ساڑھے چھے ہو رہے ہیں چائے میں نے پی لی آنکھیں میری ابھی تک آپ دیکھیں کھل نہیں رہی ہے کیونکہ میں رات کو بہت زیادہ لیٹ سوئی ہوں اور پچھلے کچھ تینوں میں نیند بلکل پوری نہیں اور یہ بہت 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 ہی حال ہوا ہے کیونکہ کیونکہ تنشنز کچھ آپ کو بتایا تھا چل رہی ہیں اور جو یہ فائنیل کام ہوتا ہے سب میشن سوتی ہیں یہ سبک جو ہوتا ہے سبکتے ہیں پروجیکٹ کے تین فیز تو وہ جو ہیں بس کافی تنشن چل رہی ہیں اور مجھے تو اسے لگتا ہے میرا ایگزام ہو رہا ہے اور مطلب وہ تنشن سے پیٹ میں درد ہوتا ہے برا ہی حال ہوا ہوتا ہے کبھی اس طبق دکھ رہا ہوتا ہے کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد کیونکہ آپ جو ہےنا آپ کا پورا فیوچر آپ کا کیریئر آپ کی لائف سب کچھ جو ہےنا وہ کہتے ہیں نا داؤ پہ لگا ہوتا ہے تو اس لئے کافی زیادہ اسمان تو پریشان کہ ہم دونوں سیم پریشان ہیں سارا دن بیٹھ کے بس وہ کام کرنا پھر سبمیٹ کرانا چیک کرانا اتنا کچھ ہے اور یہاں کی سٹیڈی یہاں پہ جو ہےنا مطلب آپ کسی کا کام اس طرح سے کوپی بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنا کرنا ہوتا ہے آپ نے اور اس میں بھی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہےنا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کوپی نہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کریں گے تو بہت زیادہ مطلب اس طرح ڈیپ آپ شاید اتنا زیادہ انٹرسٹیڈ نہ ہو تو میں نہیں بتا رہی ہوں تو اس لئے نا یہاں پہ یہ حال ہے کہ یہ ہمارے بس دن تھوڑے سے یہی کچھ دن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی سے پوری امید ہے کہ آگے دن بھی اچھے آئیں گے اور آگے والا جو ٹائم ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس لئے میں کافی ٹائم سے تھوڑی سی ذرا ولوگ تو بناتی ہوں کچھن میں ہوتیوں بنا لیتی ہوں آج میں نے کا کچھن کا میں زیادہ شیئر نہیں کرتی ہوں اور باقی چینلز پہ بھی تھوڑی سی اس لئے کم ایکٹیف تھی دعا کیجئے گا ان کی ہیلپ ضرور کریں مطلب جس سے جتنی ہو سکتی ہے نہیں تو دعا تو ضرور ہی کریں آپ لوگ جتنی استطاعت ہے ضرور کریں کیونکہ ہمارا تو اتنے دور ہیں دل ہمارا دکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم نے بھی کی یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ یہ ہے نا کہ میں آپ لوگوں سے اس طرح کی بات کر سکتی ہوں ہماری بات بہت سارے ویورس سنتے ہیں آپ میری فیملی ہیں یوٹیوب کی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بات کو کروں تو خیر جی ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور میں جو ہے وہ کافی صبح اوٹ جاتی ہوں تو ابھی میری یہ دیکھیں حالت ایسے ہے تھوڑی سی ابھی ولوگ وغیر ایڈٹ کروں گی اور گھر کے کام تو اس ٹائم پہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو کر لیتی ہوں در وائس پھر میں آرام سے جو ہے وہ کام سرائٹ کرتی ہوں اور ہاں یہ مجھے پوچھ رہا تھے سب کہ آج کل آپ یہ والی لیپ بام کونسی یوز کر رہی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں یوز کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا میں تین لے کر آئی تھی تین کلرز میں تین میرے تھے اور ایک اسمان کا تھا بلو کلر میں اور تین جو ہے نا وہ میرے تھے اور مجھے اس طرح کہ بڑی اچھی لگتی ہیں جو تھوڑا سا تینٹ آتا ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے تو خیر یہ ہے جی سیچویشن اور بس اب تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں پھر آپ سے میں دوبارہ جو ہے نا وہ ملوں گی تھوڑی دیر کے بعد آج میں نے سوچا کہ بہت دن کچھن کی روٹین شیئر کیا ہے تو چلو تھوڑا سا برے لیکس ہوتے ہیں اور انشاءاللہ باقی تو شیئر کروں گی بلوگر بڑ کچھن پہ بھی کروں گی لیکن یہ ہے کہ چلے آج تھوڑا کچھن کے بلوگ کی تھوڑی سی چھٹی کر لیتے ہیں اچھا اس کا جو یہ ہے نا کنٹینر ہے کیا ہے میں دیکھ رہی تھی کچھ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے لیے تھے اور ویسلین کے ہیں ویسے نیویا کے بھی اچھے ہیں لابیلو کے بھی اچھے ہیں جو پاکستان میں ہیں یہ والی جو ہے نا یہ ہے ویسلین کے تو یہ میں تین لے کر رہا ہے تین میری ہیں اور ایک اسمان کی میں نے سیپریٹ لی تھی تو یہ جو ہے نا کافی اچھی ہے یہ دیکھیں اور میں نے اس کے لیے سپیشل جو ہے نا پورا پیک لے لیا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا سپیشلی ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں میں انشاءاللہ تالہ بھی یہ میں نے ادھر رکھ لیا تھا مجھے بھولی گیا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اپن ہوتا ہے اس میں میں نے وہ رکھنے ہیں جو فیس کے وہ کیا کہتے ہیں اسے میک اپ ریموو کرنے کے لیے دیکھیں تو وہ میں نے رکھنے ہیں اس میں انشاءاللہ تالہ اب یہ بھی میں نے سارا ساف کرنا ہے اس کو بھی دیکھتی ہوں آج شاہ کرلوں یا کل کرلوں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں ناشتہ بنانے لگی ہوں اور آج آپ نے میرے توے کو اگنور کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے توہ جو ہے وہ کافی کلین کر لیا تھا ویڈیو میں نے نہیں بنائی لیکن یہ ہے کہ مطلب کچھ دنوں سے میں روٹی بنا رہی تھی تو گھی والی آئل والی جب بھی آپ روٹی توے پہ بناتے ہیں تو اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ناشتہ بنانے کے بعد میں نے اچھی طرح سے رگڑ کے اس کو کافی حد تک کلین کر لیا تو یہ ہے کہ بس کافی ہو گیا ہے کچھ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تالہ باد میں کر لوں گی میں تو یہاں پہ ناشتہ بن رہا ہے اور آج میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنایا ہے آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سلائس وہ کھاؤں چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اس لئے میں کبھی کبھی اس طرح سے جب ناشتہ بناتی ہوں تو میں اوملیٹ بنا لوں یا فرائی ایک بنا لوں تو اس کے ساتھ میں چیز ڈال دیتی ہوں بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے تو یہ ہے آج کا ناشتہ اور ناشتہ تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ دوپیر کو نہیں کھاتی ہوں اگر بہت صبح ارلی مارننگ میں ناشتہ ہلکا پھلکا کر لوں کچھ میں سیریلز لے لوں تو پھر میں دوپیر کو جو ہے وہ تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں تو یہ ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی میں نے گروسری ایسی تو نہیں کرنی تھی بیسکلی تو میں نے دودھ لینا تھا دودھ ختم تھا ایک بسٹک میں کافی ہے گلو والی تو میری نہیں بسکٹ بھی ایک ڈال نہیں یلو والا ہاں ایک یلو یہ کسٹڈ والا یہ ہے یہ ہے اسمہ یہ ہے اس کے لیے سپیش نہیں آئے دودھ نہیں ہی پہلے جو بات اچھے لگ رہے ہیں اسے ہی اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں باتلز ہی اچھے لگ رہے ہیں ہی دیا جاتا ہاں مزہ نہیں ہے ان کا بھی ہے ہی اچھے لگ رہے ہیں برطن دھونے والے لیکوڈ tekniker بلکل ہی ختم ہوگئے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا تھا لینا ہے تھا میں نے اٹھا لئے کے میں نے کہا بچァ ہی ایک بھی نہیں ہے آج کچھ بھی نہیں ہے سارا خالی ہے یہ بھی لاسٹ رکھا ہوا تھا یہ بھی ختم ہو گیا ایک لے لیا میں صرف کوئی بھی نہیں رکھا ہو ہے نا اور دعوے کے ساتھ میں نے ایک دو اور چیزیں بھی لینی تھی لیکن جب میں یہاں پر آئی تو دعوے دمانبس یہی رکھا ہوا تھا اور کچھ رکھے ہوئے تھے جو کہ میں دوسرا والا بلو والا زیادہ تر لیتی ہوں تو وہ نہیں ملا تو خیر کچھ چیزیں ملی کچھ نہیں ملی تو لے کے اب ہم گھر جا رہے ہیں تو ابھی نا آئی تنک نو بچنے والے ہیں تو اب یہاں ہستا ہستا روشنی جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے ہاں سن رہی ہوں نو بچے ابھی بچ رہے ہیں اور بچنے والے اور کیسے اندھیرہ ہوگی ہے سردیاں آگے دیسی سٹور پہ تو چکر لگا نہیں جو دیسی سبزی لے کر آؤں لیکن یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ اس لئے میں اکثر جو ہے نا وہ لے کر آتی ہوں یہاں سے اور یہ انشاءاللہ میں بناوں گی کیونکہ مجھے پرسنلی سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مل جاتی ہیں وہ میں خیر کوشش کرتی ہوں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور بناوں اور یہ کافی اچھی بنتی ہے یہ میں ولوگر برڈ کچن پر شیئر کر چکی ہوں آپ نے دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لیٹ نائٹ ہے کافی رات کا ٹائم ہے کیونکہ میں جو ہے نا وہ رات کو زیادہ تر دہی بنا کے رکھتی ہوں اچھا ایک تو میں نے جو میری یہ بہنا مشین ہے اس کے اوپر سے میں نے ابھی تک کور نہیں ہٹایا بسیکلی یہ سلور ہے جیسے سٹینلس ٹیل کا کلر ہوتا نا یہ ویسے ہی ہے لیکن کچھ ٹائم ہوتا نا تو تب تک ہم اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں لیکن خیر مجھے تو یہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گے انشاءاللہ تعالی اور آج یہاں پہ میں دیکھنا چاہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو میں دہی بناتی ہوں نا تو وہ ڈیڑھ لیٹر ہوتا ہے دودھ تو اس کا دہی بنتا ہے تو اس لیے آج میں نے کہا میں دیکھتی ہوں ملک کو اس کا ویٹ کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ آخر میں کتنا دہی بناتی ہوں میرے مائن میں یہ تھا کہ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو تک یہ بنتی ہے آرام سے کیونکہ کلو سے یہ زیادہ بنتی ہے جو میں رکھتی ہوں دودھ رکھتی ہوں نا تو کلو سے زیادہ ہی بنتا ہے دہی تو ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی اور میرا اندازہ ٹھیک تھا تقریبا آپ یوں سمجھیں کہ ڈیڑھ لیٹر سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ابھی میں نے اس میں باقی بھی ڈال دیا تھا اور یہ جو ہے نا مطلب دہی مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے کچھ بھی نہ ہو نا ناشتے میں میں دہی ضرور کھاتی ہوں یا دوپہر کے ٹائم یا رات کے ٹائم دہی میں ضرور کھاتی ہوں تو آپ جو ہے نا وہ یہ دودھ کا دہی کا انٹیک ضرور رکھا کریں آپ کی ہیلتھ کے لیے نا یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ کیبنٹ جو ہے نا رات کے ٹائم میں اوپن کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم بھی ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی ہوا لگ سکتی ہے نا تو ان کو لگ جائے تو میں اوپر والے بھی نیچے والے بھی جب میں کچھن سے جاتی ہوں یا دن کے ٹائم بھی اکثر میں نے یہ اوپن کی ہوتے ہیں ان کو ہوا لگے پھر بھی پرابلم تو خیر یہاں رہتا ہی ہے تو رات کے ٹائم جو ہے نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ جو ہے نا پھر بن جاتا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد مجھے کافی کوششن آتے ہیں کہ آپ دہی اس طرح کیوں نہیں بناتی پہلے بھی کہ یہاں پہ یہ ایشو ہے ویدر کافی ٹھنڈا ہوتا اور یہاں پہ دہی اس طرح نہیں بنتا میں نے تو بہت کوشش کر لی اور اس کے بعد فائنلی شکر ہے کہ اب ہم گھر کا دہی جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں تو آپ یہ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں شرک کر چکی ہوں میں لنک دے دوں گے آپ دیکھئے گا تو یہاں تک تھا جی میرے آج کا ولوگ بس اس کو انشاءاللہ پھر میں آٹھ گھنٹے کے بعد ہی آؤں گی اور دیکھوں گی تو آپ سے انشاءاللہ جی کل ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ